بڑی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نرندر مودی کا ساکھ سمٹ میں شرکت کے لیے دورہ پاکستان متوقع ہے اپنے ایسے آپ کو کر رہے ہیں بھارتی ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری ہمیں بات وزیر آزم نرندر مودی کا ساکھ سمٹ میں شرکت کے لیے دورہ پاکستان متوقع ہے ذرائع کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان دوہزار اکیس میں سارک سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا گزشتہ ماہ ترجمان دفتر خارجہ واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان اجلاس کی سربراہی کے لیے تیار ہے بھارتی وزیر آزم نرندر مودی سارک کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے اس سے قبل سارک سمٹ کھٹ منٹو میں دو ہزار چودہ میں ہوئی تھی سپتمبر دو ہزار سولہ میں اڑی حملے کے بعد پاکستان میں سارک سمٹ ملتوی کر دی گئی تھی بنگلہ دیش بھوٹان اکھوانستان نے سارک اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی بھارت نرندر مودی کے دور پاکستان میں بھی ملاقاتوں اور کانفرنس میں شرکت کے سکیجول سے مطالق سفارتی روابط کا خاص اگلے ماہ سے کرے گا دسمبر انیس سو پچاسی میں سارک کانفرنس کا پہلا اجلاس دھاکہ میں ہوا تھا سارک تنظیم میں خطے کے سات ممالک کو شامل کیا گیا تھا اکھوانستان کو سارک ممبر کے طور پر دو ہزار سات پر تنظیم میں شامل کیا گیا تھا اپ ڈیت آپ کو کر رہے ہیں بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کا سارک سمٹ میں شرکت کے لیے دور پاکستان متوقع ہے پاکستان دو ہزار اکیس میں سارک سربراہی شلاس کی میز بانی کرے گا ہیدر شرازی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں ہیدر شرازی کیا دیتیز ہیں بھارتی وزیراعظم کا دور پاکستان متوقع ہے اور بہارت کے درمیان یہ روابط کے حوالے سے بہت بڑی ڈیویلکمنٹ ہے کہ بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کا سارک سمٹ میں شرکت کے لیے دور پاکستان متوقع ہے اور پاکستان اس سال سارک سربراہی اجلاس کی میز بانی کرے گا اور گزشتہ ماہ جو ترجمان دفتر خارجہ واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان اجلاس کی سربراہی کرنے کے لیے تیار ہے اور بھارتی وزیراعظم نرندر مودی سارک کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے اور ذرائع کا یقناہ ہے کہ بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کے دور پاکستان میں ملاقاتوں اور کانفرنس میں شرکت کے لیے شیڈول سے متعلق سفارتی روابط کا آغاز اگلے ماہ سے ہوگا یاد رہیں اس سے قبل پاکستان میں یہاں سارک سمٹ ہونی تھی اور سارک سمٹ کھٹمنڈو میں دوہزار چودہ میں ہوئی تھی اور ستمبر دوہزار سولہ میں اڑی حملے کے بعد پاکستان میں سارک سمٹ ملتوی کر دی گئی تھی بنگلہ دیش بھوٹان افمانستان نے حیدر شرعہ سے کیا بھارت نے کوئی گرین سگنل دیا ہے اندونی کیا اطلاع تھے آپ کے پاس اور جیسا کہ آپ بتا بھی رہی ہیں کہ اس سے پہلے دوہزار چودہ میں سارک سمٹ ہوئی تھی لیکن دوہزار سولہ میں اڑی حملے کے مدے نظر پاکستان میں سارک سمٹ کو ملتوی کر دیا گیا تھا دی بلکل یہی ہے کہ اس سے قبل پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ تعلقات تھے اڑی حملے کے بعد جس کی وجہ سے سارک سمٹ کو ملتوی کیا گیا تھا اور انیس سو پچاسی کے بعد سارک سمٹ کا جب پہلا اجلاس ہوا دھاکہ میں تو اس کے بعد ساتھ ممالک کو شامل کیا گیا تھا اور دوہزار ساتھ میں افانستان کو ایک اور ممبر کی حیثیت میں اس میں جگہ دی گئی تھی اور دوہزار سولہ میں پاکستان میں سارک سمٹ ہونا تھی لیکن یہ اتنیہ ملتوی ہو گئی کہ کشید کی ہوئی اور اوری میں اقیق ہوا جمعہ کشمیر کا علاقہ ہے جو لائنپ پنٹور کے قریب ہے تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں یہ نیوز چل رہی ہے کہ پرائی منسٹر نریندر مودی بہت جلدی پاکستان کا دورہ کریں گے سارک سمٹ کے لیے آپ کو پتا ہوگا دوستو سارک سمٹ اڑی حملے کے بعد سے نہیں ہو رہا ہے اس کے پہلے سارک سمٹ ہوا تھا بٹ اس کے بعد سارک سمٹ اسلام آباد میں ہوا تھا جس میں آپ کو بتا دیں کہ بھارت کی طرف سے گئے تھے راجناس سنگھ اور جس میں مطلب کیول اور کیول وہ فارمیلٹیز ٹائپ کی پوری کرنے کے لیے گئے تھے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا لیکن پاکستان میں اس بار سارک سمٹ ہونا ہے اور ایسے قیاس لگائے جا رہے ہیں پاکستانی میڈیا کی درب سے ایسا کہیں بھی انڈین میڈیا یا سوسل میڈیا میں کہیں بھی ایسا مطلب کوئی نیوز یا سٹیٹمنٹ نہیں ہے جس میں یہ کنفرم کیا جا سکے کہ پرائی منسٹر مودی بہت جلدی پاکستان کا دورہ کریں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کے پرائی منسٹر نریندر مودی کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے حالانکہ آپ کو پتا ہے بھارت کے پرائی منسٹر نریندر مودی ایک بار پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں وہ جب افغانستان سے باپس آ رہے تھے تو پاکستان سے مطلب ہوتے ہوئے آئے تھے آپ کو بھی پتا ہے بھارت پاکستان کے بیچ ٹینشن کتنی زیادہ رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ ٹینشن تو کم کرنی پڑے گی آپ اگر ایک آتھ یدھ لڑتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو آخری میں تو ٹیبل پر بیٹھنا ہی پڑے گا اور یہ ٹینشن کتنی دن اور کب تک چلتی رہے گی حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے پاکستانی یہ بولتے ہیں کہ وہ دھارہ تین سو ستر ہٹوائیں گے کسمیر یہ وہ ان کا تو کچھ بھی ہونا نہیں ہے کسمیر سے دھارہ تین سو ستر پھر سے لگے گی نہ آٹیکل 35 پھر سے لگے گا جو ہو گیا تو ہو گیا اور انڈیا بھی اپنی سٹینڈ پر کلیر ہے تو پاکستان کا ایسا سوچنا بھی بہت تھی مطلب بیکار ہے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کل رشیان رشیہ کے دیفینس منسٹر کا وزٹ تھا اور اس کے بعد سے جو رشیہ کا مطلب پاکستان چاہ رہا تھا ان سے کی کچھ نہ کچھ کسمیر کے بارے میں وہاں سے بھی مطلب ان سے کچھ بیان دلوائے جائے اور ایسا کچھ ہوا نہیں مطلب پاکستان کی ایک پالسی ہے کوئی بھی اگر ان کے ہاں کوئی بڑا لیڈر یا کسی بڑے دیس کا مطلب کوئی سپوک پرسن یا کوئی منسٹر آتا ہے تو ان کی یہ اکچھا رہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے کسمیر کا نام مطلب بھل پالے حالانکہ اس چیز میں پاکستان سکسپل نہیں رہتا ہے چائنہ نے پاکستان کے مطلب اس چیز کا ایک دو بار سپورٹ کیا ہے ایران سے بھی کچھ بیان آئے تھے کچھ دنوں پہلے لیکن اب پھر سے وہ مدہ تھنٹا ہوتا گیا ہے اور ٹرمپ نے تو یہ چیزیں بول دی تھی کہ بھارت پاکستان کے بیچ کسمیر کا جو ایشو ہے اس میں وہ ایمیڈیٹ کرانے کے لیے چاہتا ہے وہ ایسا کچھ کرائے لیکن پھر اس نے بول دیا تھا بعد میں وہاں سے اوفیشل سٹیٹمنٹ آئے تھا کہ یہ دونوں دیسوں کا آپسی مسئلہ ہے دونوں دیس بیٹھ کر بات کریں تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ باکس میں جرور لکھیں اور آپ کے حساب سے کیا پرائم منسٹر موڈی کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے پلیس یہ بھی کومنٹ باکس میں جرور لکھیں گھندا بات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے موسیقا موسیقا